ویڈیو میں ہم جانیں گے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور جو کسانوں کی مانگ ہے ابھی کے ٹائم پر ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ جو سوامی ناثن فارمولا ہے ایم ایس پی کو لانے کے لیے اس کو اپلائی کیا جائے تو ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے ہم آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن دیں گے بلکل سرل بھاشا میں کسانوں کی بھاشا میں کہ کیا وہ چاہتے کیوں ہیں اور گورنمنٹ کا کیا ریاکشن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب جرور کرنا سو دیکھ ہم ایم فرمیشن ویڈیوز ایسی بناتے رہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ کو ایم فرمیشن ملتی رہے سوال یہ شروع کرتے ہیں تو ایم ایس پی جو ہوتا ہے مینیمم سپورٹ پرائیس ہوتا ہے کوئی بھی فصلیں ہیں جیسے اپنے کسان اگاتے ہیں تو ان کا ایک پرائیس ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی اور سے کہ اگر ان کیس آپ کو جیسے فصل آپ نے ہوگائی اس کا جو پرائیس ہے گرنٹی دی جاتی ہے بسیکلی کہ اس پرائیس پہ اگر کوئی پرائیوٹ پارٹیز ہیں اگر نہیں خرید رہی جب کم ریٹ پہ خرید رہی ہیں تو آپ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو ایف سی آئی ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا وہ آپ سے پرچیز کرے گی اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ اس کو کیا کرے گی وہ آپ کا لکاوٹ نہیں ہے بات آپ کو پرائیس اس کا اتنا منیمم سپورٹ پرائیس دیا جائے گا سو دیٹ کے آپ کا جو فصلے ہیں اس کے اوپر آپ کو انکم اچھی ملے اور سب کی اکنومیکلی کنڈیشن صحیح رہیں اور یہ ڈیسائیڈ کب کیا جاتا ہے جب فصلوں کی بہائی چل رہی ہوتی ہے مینز فصلے لگائی جاتی ہیں کھیتوں کے اندر اسی ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کن کرتا ہے اس کے اندر دو بیسیکلی ارگنیجیشنز ہیں سب سے پہلے آتا ہے سی اے پی سی جو کمیشن فور اگری کلچر کاسٹ این پرائیس ایک تو یہ ہے اور دوسرا سی سی ای اے کیابینٹ کمیٹی آن ایکنومک افیرز یہ دونوں مل کے جو یہ دونوں کمیٹیز ہیں دونوں کمیشنز ہیں یہ دونوں منسٹری آف اگری کلچر اینڈ فارمر ویل فیرز کے اوپر آتی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹوانٹی ٹو کارپس کے اوپر پلس ایک سوگر کے اس کو تھوڑا الگ رکھا گیا ہے تو ٹوٹل ٹوانٹی تری آپ کی کارپس ہو گئے تو سب سے پہلے یہ ریکمنٹ کرتا ہے سی اے پی سی جو ہے یہ ریکمنٹ کرتا ہے اس کے بعد سی سی اے ہے جو کیبینٹ کمیٹی اور اکنومک افیر یہ فائنل کرتا ہے اس کے بعد ایم ایس پی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس فصل پر کتنا ایم ایس پی آپ کو دیا جائے گا اور یہ تیہ کیسے ہوتا ہے جیسے سی اے پی سی ہے سب سے پہلے وہ بہت سارے فیکٹرز کے اوپر کام کرتی ہے کہ کیسے کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے سب سے پہلے کلٹیویشن کسٹ کتنی ہے اگر آپ کوئی بھی فصل کسان اگر آپ کوئی بھی کسٹ کسٹ کتنی ہے اس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کتنی ہے اپنی کنٹری کے اندر کتنی ڈیمانڈ چاہیے اور کتنی سپلائی ہوگی فر ایکزامپل یہ رو مٹیریل ہے ایک طرح کا جو فیکٹریز ہیں اپنے دیش کے اندر بیسیکلی کوموڈیٹی آپ اس کو بول سکتے ہو تو وہ کوموڈیٹی جو پروڈیوچ کی جاری ہے اس کی سپلائی گلوبلی جو گلوبلی اور ڈومیسٹک فرسٹ اف آل جو اپنے فیکٹریز ہیں اندر وہ یہ جو کوموڈیٹی ہے جو اپنا رو مٹیریل ہے وہ ان کو ملا اب ان کو آگے سے جیسے فر ایکزامپل گے ہو ہے خریدہ انہوں نے اس کے بعد اس کو آٹا بنایا اور پیکٹس میں بند کر کے اس کا ایمپیکٹ جو کنزیومرز کے اوپر ہے اس کے جو ریٹس ہیں فر ایکزامپل آٹے کا اگر ریٹ بڑھ گیا جا پھر کوئی اور بھی فصلیں ہیں سبجیاں ہیں ان کا ریٹ بھی کم رکھنا ہے سو دیٹ انفلیشن بھی کنٹرول میں رہے اور انوائرمنٹ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایم ایس پی سی اے پی سی جو ہے ریکمنٹ کرتا ہے پھر دباد میں سی سی اے جو ہے وہ اس کو اپرو کرتا ہے اب جو مین مدہ ہے کسانوں کا وہ ہے کہ سوامی ناتن کمیشن جو ہے وہ لائے جائے ایم ایس پی کے اوپر بیسیکلی جو ایم ایس پی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے بکاوز ابھی بہت زیادہ خرچے ہو گئے ہیں جیسے کئی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہم ڈسکس کریں گے تو سوامی ناتن کمیشن بٹھایا گیا تھا 2004 میں پی ایم جو تھے ہمارے اس ٹائم پہ منمون سنگ جی تھے اور انہوں نے سوامی ناتن کمیشن جو ڈاکٹر سوامی ناتن جو بھارتر اتر اوارڈ بھی ہیں ابھی ملا ہے فیلحال ان کو تو انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی کہ کسانوں کے جا کے پتہ کرو اور اس کی رپورٹ سوامیٹ کرو اور انہوں نے رپورٹ 2006 میں جا کے سوامیٹ کی تھی اب ان کے جو فارمولا تھا تھے انہوں نے دیئے تھے ایم ایس پی کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ایٹو فارمولا دیا تھا انہوں نے اس کے اندر آتا تھا ٹوٹل ایکسپینس جو فارمرز نے لگائے جب کوئی بھی کوئی 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 تیار کرتے ہیں تو فر ایکزامپل فیول لگتا ہے اس کے اندر ٹریکٹر ہے جا پھر کوئی بھی مچینری یوز ہوتی ہے فرٹیلائزر کون کون سے یوز ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو کوسٹ آ رہا ہے ایریگیشن کے لیے پانی کی سپلائی اس کے بعد جو کئی کسان ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کے پاس خود کی لینڈ نہیں ہوتی بٹ وہ لیز پہ لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اس کو ایٹو کے اندر کیا گیا سیکنڈ انہوں نے دیا تھا ایٹو پلس ایف ایل کیونکہ جو فرسٹ ایٹو ہے اس کے اندر لیبر کاؤنٹ نہیں ہو رہی تھی کئی لیبر ہم ہائر کرتے ہیں کسان ہیں جو ہائر کرتے ہیں جا پھر ان کی فیملی لیبر ہے ایف ایل سٹینڈ فور فیملی لیبر ان کے خود کے کسان کے فیملی ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی انکلوڈ کیا جانا چاہیے اب تیسرا جو تھا یہ جو ہے یہ ایکچوال کاؤسٹ آف پرڈکشن تینوں کو ملا کے ایٹو کو ایف ایل کو پلس اس کے اندر جو رینٹ رینٹ لیا جاتا جا دیا جاتا انٹرسٹ جو ہے لینڈ ہے آپ کے اور مشینری ہے فر ایکسامپل لینڈ ہے آپ کا ایسٹ ہے مشینری بھی آپ کی ایسٹ ہے اگر آپ اس کو باہر یوز کرو گے تو آپ کو اس کی انکم آئے گی بٹ اس کو کھیتوں میں ہی یوز کیا جا رہا ہے تو اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہونا چاہیے تو اس کو سی ٹو کیا گیا اب جو ایم ایس پی کا فارمولا کسان مانگ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سی ٹو کا بھی 50% پلس ایڈ کر کے دیا جائے فر ایکسامپل اگر سی ٹو ہے 100 اور اس کا 50% 50 تو ایم ایس پی ہونا چاہیے 150 سو دیٹ اسی کے ساب سے جو فصلے ہیں کوپس ہیں ان کی اچھی انکم ہو سکے گی کسانوں کو تو یہ ایم ایس پی فارمولا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ 1.5 ٹائم ایم ایس پی فارمولا جو پہلے ہے سی ٹو پلس 50% اس کا بھی 1.5 ٹائم ہونا چاہیے سو دیٹ کے جو انکم ہے اور جو ایکنومکلی کسان جو ہیں انداتا ہیں ہمارے دیش کے ان کو سپورٹ ہو چکے تو اس کی اوپر ہی کسان اندولن چل رہا ہے اب گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کی یہ مانگیں پوری کی جاتی ہیں تو جو اپنی گورنمنٹ ہے سرکار ہے جہاں پر اپنی کنٹری ہے اس کے اوپر 5 ٹریلین روپیز 5 ٹریلین روپیز کا برڈن آ جائے گا تو اس کے اوپر کافی ساری چرچہ چل رہی ہے اس کو لانے کے لیے اب جو کافز ہوتی ہیں کون کون سی ایم ایس پی کے اندر کور کی جاتی ہیں اس کے ہم بات کریں گے تو مینیمم سپورٹ پرائس سے ہے ٹوٹل ٹوٹی ٹو جیسے ہم نے بات کیا ٹوٹی ٹو کافز ہیں ان کے اوپر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور جو ایک سوگر ہے گنا جس سے ہماری سوگر بنتی ہے گوڑ بنتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایف آر پی یعنی فیر اینڈ ریمنی ریٹی پرائس یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور جو ٹوٹین کافز ہیں خارف سیزن کی جیسے ہم جانتے ہیں خارف سیزن ہوتا ہے رابی سیزن ہوتا ہے اور اس کے بعد زیز سیزن ہوتا ہے خارف سیزن جو ہوتا ہے وہ تو خارف سیزن کے اندر فورٹین کافز آتی ہیں سکس جو کافز ہیں وہ رابی سیزن کے اندر آتی ہیں اور دو اور کمرشل کافز ہیں جیسے ہو گیا اور اور ہے ایک اور تو ایمیس پی کے اندر جو ہے اس کا جیسائیڈ کیا جاتا اور ڈی ہست کوکونٹ شیلا ہوا جیسے بینہ چلکے کے جو کوکونٹ ہے ان کا ایمیس پی کو پر کیا جاتا ہے تو یہ تھا سارا ایمیس پی کے بارے میں سوامی ناثن کمیشن کے بارے میں اور جو کسان اندولن چلتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جور کریں so that ہمیں آپ کی سپورٹ ملے اور ہم ایسی ویڈیو آپ کے براندین ہیں تھنکس فور